اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ علوم القرآن میں بحث چل رہی ہے کہ اگر سبب نزول خاص ہو اور سیغ نزول عام ہو تو العبر تو بے عموم اللفظ لا بخصوص السبب یعنی یہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا سبب کی خصوص کا نہیں ہوگا لہذا کسی سبب خاص کے پسمندر میں اگر قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوتا ہے سیغ عموم کے ساتھ تو اس کا حکم عام ہوگا یعنی جس خاص سبب کی وجہ سے آیات کا نزول ہوا ہے جب بھی اسی طرح کے حالات پیش آئیں گے تو ان آیات کا حکم ان کو بھی شامل ہوگا اس سلسلے میں مصنف نے مثال پیش کی تھی سور نور کی آیات کی سور نور کی آیات نمبر چھے سے لے کر کے نو تک جس میں لیان کا اور حد قضف کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا سبب تو خاص ہے یعنی حلال بن عمیہ نے اپنی بیوی پہ الزام لگایا تھا شریک بن شریک بن سحمہ کے ساتھ تو اسی وجہ سے ان آیات کا نزول ہوا ہے لیکن جب بھی کوئی شخص الزام لگایا گا بیوی پر تو یا تو چار گواہ لائے ورنہ اس پہ حد قضف جاری کی جائے گی اور یا پھر یا بیوی لیان کریں تو یہ حکم عام ہے تو یہ باپ یہاں تک پہنچی تھی اور مصنف کہتے ہیں کہ وَحَذَهُ الرَّاعِ الرَّاجِ وَالْعَسَحَ یہی رائے راجے اور عصا ہے جمہور مفسرین اور جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ الْعِبْرَتُ بِهَمُومِ اللَّفْز لَا بِخُصُوسِ سَبَبْ یعنی اگر سبب نزول خاص ہو اور سغی نزول عام ہو تو اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا سبب کے خصوص کا نہیں ہوگا تو وَهَذَا هُوَ الْرَعِ الرَّاجِ وَالْعَسَحْ وَهُوَ الَّذِي يَتَّفِقُ مَا عُمُومِ اَحْكَامِ الشَّرِيحَ وَالَّذِي سَارَ عَلَيْهِ السَّحَابَةُ وَالْمُجْتَحِدُونَ مِنْ حَاذِ الْأُمَّةِ فَعَدُّوا بِحُکْمِ الْعَایَاتِ الٰغَیْرِ 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 سُورَتِ سَبَبِهَا فَعَدُوا یعنی یہی راجے اور صحیح رائے ہیں اور یہی وہ رائے ہے جو متفق ہے آقام شریعت کی عموم کے ساتھ اور اسی منحس پر چلے ہیں صحابہ اور مشتہدین اس امت کے صحابہ اور مشتہدین اور انہوں نے آیات کے حکم کو متعددی کیا ہے سورتِ سب کے علاوہ کی طرف کا نزول آیتِ زہار فی عوث بن سامد اور سلمتِ بن سخر الاختلاف روایات فی ذالک جیسے آیتِ زہار ہے یہ سور مجادلہ میں جو آیتِ زہار ہے تو آیتِ زہار کا تعلق یا تو یا تو عوث بن سامد سے ہے یا سلمہ بن سخر سے ہے لیکن اب بھی اگر کوئی شخص بیوی سے زہار کرتا ہے تو اس کا وہی حکم ہوگا جو ان آیات سے متعلق صحابہ کا حکم تھا وہی حکم ہوگا یہ دیکھئے آیتِ زہار اس طرح سے یہ قَدْ شَمِيَ اللَّهُ قَوْدُ لَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِئِ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَوْ تَحَوَرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيُمُ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُزَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ اِنُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّهِ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُهُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُونَ غَفُورًا وَاللَّذِينَ يُزَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيُ الرَّقَبَى مِنْ قَوْئِيَ تَمَاسْتَهِمْ ذَلِكُمْ تُعَذُونَ بِهِ وَاللَّهُ مِنْ تَعَوْلُونَ خَبِيرٌ تو یہ سور مجادلہ میں جو زہار سے متعلق آیات ہیں اشارہ اسی طرح مصنف نے کیا ہے کہ جیسے آیتِ زہار کا نزول عوث بن سامت کے بارے میں یا سلمہ بن سخر کے بارے میں اس بارے میں اختلاف روایات کے وجہ سے تو زہار کے مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بیوی کو کہہ دے انتِ قضارِ امی عوث بن سامت نے اپنے بیوی سے کہہ دیا تھا اور جاہلیت کی روش کے مطابق جو آدمی اپنے بیوی سے کہہ دے انتِ قضارِ علیہ قضارِ امی تو اس کو حرام سمجھ لیتے تھے تو شریعت نے اس کو منکر اور جھوٹی بات قرار دی ہے اور اس کی سزائے بتائی ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا یا دو مہینے کا روزہ رکھنا یا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا ان تینوں میں سے جو بھی آدمی ایک طریقہ اپنا سکتا ہے تو آیتِ ظہار کا نزول عوث بن سامت کے بارے میں یا سلمہ بن سخر کے بارے میں اور اشتدلال کرنا آیات کے عموم سے جن کا نزول خاص اسباب کی وجہ سے ہوا ہو یہ مشہور ہے اور عام ہے اہلی علم کی نزدیک ابن تیمیہ کہتے ہیں آگے مصنف نے شیخ علی صاحب نے تیمیہ کی ایک بات نقل کی ہے یہ جب ان تیمیہ کہتے ہیں کہ ایسا بہت آتا ہے اسی قبیل سے ہے لوگوں کو یہ قول یعنی کبھی کبھی کوئی واقعہ پیش آیا تو لوگ کہہ دیتے ہیں حاضل آئے تو نظرت فی قضا اب ہم لوگوں کے زمانے میں بھی اگر ظہار کا واقعہ پیش آ جائے یا بیو پی لزام کا واقعہ پیش آ جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حاضل آئے تو نظرت فی قضا یہ فلا آئیت اسی کے بارے میں اتری ہے خاص طور پر اگر مذکور کوئی شخص ہو جیسے ان کا قول ہے ان آئیت اسیہار نظرت فی عمرات عوث بن سامت و ان آئیت الکلالہ نظرت فی جابر بن عبداللہ کی آئیت اسیہار کا نزول عوث بن سامت کی بیوی کے بارے میں ہوا ہے اور آئیت کلالہ کا نزول جابر بن عبداللہ کے بارے میں ہوا ہے کلالہ کا ذکر میں کسی موقع پر کر چکا ہوں کہ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ لا وصول ولا فروع لہو جس آدمی کے وصول و فروع نہ ہو اس کو کلالہ کہتے ہیں تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا کہ ان کے وفات ہو گئی اور ان کے وصول و فروع نہیں تھے یعنی لڑکا پوتا وغیرہ یا باپ دادا وغیرہ نہیں تھے تو وہ کلالہ تھے کلالہ عورت بھی عورت بھی ہو سکتی ہے اور مرضی ہو سکتا ہے تو آیت کلالہ کا نزول جابر بن عبداللہ کے بارے میں ہوا ہے اور یہ کی اللہ تعالیٰ کا قول وَعَنِحْكُمْ بَيْنُهُمْ نَزَلَتْ فِي بَنِي قُرَيْزَ وَنْنَزِیرِ یہ آپ فیصلہ کیجئے ان کے بارے میں یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے ان کا نزول ہوا ہے بنو قُرَيْزَ بَنُنْنُزِیرِ کے بارے میں وَنَزَائِرُوا ذَلِكُمْ مَيَذْكُرُنَا نَوْنَزَلَ فِي قَوْمِ مِنْدَ الْمُشْرِقِينَ بِمَكَّةِ اور اس طرح کی بہت سے مثالیں ہیں جن کا لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اس کا نزول ہوا ہے مشرقین مکہ کی ایک قوم کے بارے میں یا یہود و نصارہ کی قوم کے بارے میں یا ممنین کے بارے میں فَاللَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ لَمْ يَخْصِدُوا أَنَّ حُكْمَ الْآَيَا جو بات ان لوگوں نے کہی ہے تو ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آیتِ کریمہ کا حکم خاص ہے ان متعین لوگوں کے ساتھ ان کے علاوہ کے ساتھ نہیں ہے مطلق طور پر اس کا قائل کوئی مسلمان نہیں نہ کوئی اقل مند ہے وَالنَّاسُ وَإِمْتَنَازُوا فِي اللَّفْزِ الْعَامِ الْوَارِدَ عَلَى سَبَبُ حَلْ يَخْتَصُ بِسَبَبِهِ فَلَمْ يَقُلْ أَحْدٌ إِنَّ عُمُمَاتِ الْكِتَابُ السُنَّةِ تَخْتَصُ بِالشَّخْسِ الْمُعَيَّنِ یہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اگرچہ لوگوں کا اس بارے میں اختلاف ہے لفظ عام کے بارے میں جو وارد ہو کسی خاص سبب پر کہ کیا وہ خاص ہے اپنے سبب کے ساتھ تو کوئی شخص اس کا قائل نہیں ہے کہ کتاب السنت کا عموم خاص ہے شخص موین کے ساتھ وَإِنَّمَا غَائِتُ مَا يُقَال زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ نَا تَخْتَصُ بِنَوْ اِرْدَلِكَ الشَّخْس یعنی وہ آیت کریمہ خاص ہے اس شخص کی نو کے ساتھ یعنی اسی طرح کہ شخص کا کوئی واقعہ پیشا جائے تو اس کے ساتھ آیت کو خاص منا جائے گا فَتَعُمُ مَا اِشْبَهُوا لہذا وہ آیت عام ہے ہر اس معاملے کے معاملے کو جو اس کے مشابہ ہے وَلَا يَكُنُّ الْعُمُومِ فِيهَا بِحِسْبِ اللَّفْز اس میں عموم لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوگا وَلَا يَتُنَّتِ لَا سَبُّ الْمُعِيَنِ انکارت امرًا او نحیًا فَهِيَا مُتَنَاورَتُ مُتَنَاورَتُ لِذَالَكَ الشَّخْسِ وَلِغَيْرِهِ مِن مَنْ کَانَ بِمَنزِلَتِهِ وَإِنْ کَانَ خَبْرًا يَمْدَهُ اَوْ يَزُمُّ فَيَا مُتَنَاورَتُ لِذَالَكَ الشَّخْسِ وَلِي مَنْ کَانَ بِمَنزِلَتِهِ تو وَایتِ قْرِيمَةً جس کا متعین سبب ہو اگر اس میں عمر ہے نہیں ہے تو وَایت شامل ہوگی اس شخص کو اور اس کے علاوہ کو جو اسی کی مقام پر ہو اور اگر وَایتِ قْرِيمَةً خَبْر ہے جس میں مدل کی گئی ہو یا کسی کی مذبت کی گئی ہو تو وَایتِ قْرِيمَةً شامل ہوگی اس شخص کو اور ہر اس شخص کو جو اس کی مقام پر ہے تو یہ اذا کانا سبب خاصاً وَنَدَلْتِ الْاَيْتِ وَسَيْقِتِ الْأُمُومِ تو اس کے بارے میں جمعور کے ہی نقطے نظر ہے کہ علی عبرت و بے عمومی لفظ لا بے خصوصی سبب اور دوسری راہ جو مرجوع ہے بلکہ درست نہیں ہے مصنف کہتے ہیں وَزَحَبَ جَمَعَتُمْ إِلَىٰ النَّلْعِبْرَىٰ بِخُصُصِ السبب لا بے عمومی من لفظ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ ایسے موقع پر اعتبار سبب خاص کا ہوگا یہ لفظ کے عموم کا نہیں ہوگا فَالْلَفْضُ الْعَامِ دَلِيلٌ علیہ صورت اس لیے کی لفظ عام دلیل ہے سبب خاص کی صورت کے لیے وَلَا بُدَّهَ مِنْ دَلِيلِ نَاخَرْ لِغَيْرِهِ مِنَ السَّوَرْ اور ضروری ہے کوئی دلیل دوسری دلیل اس کے علاوہ صورتوں کے لیے جیسے قیاس وغیرہ حتی اللہ حبقہ لنقل روایت اس سبب سبب خاص فائدہ یہاں تک کی سبب خاص کی روایت کے نقل کے لیے کوئی فائدہ باقی رہے یعنی اگر یہ اس آیت کریمہ کے عموم کو سبب خاص کے ساتھ مربوط نہ کیا جائے تو سبب خاص کی روایت کے نقل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ اتتابق السبب والمسبب اور سبب اور مسبب مطابق ہو جائیں گے جیسے سوال اور جواب مطابق ہوتا ہے سبب سبب کے نتیجے میں جو چیز وجود میں ہے اس کو مسبب کہتے ہیں تو یہ رائے ہے کچھ لوگوں کی لیکن یہ رائے درست نہیں ہے بلکہ یہ رائے مرجوع ہے یعنی اگر یہ سبب خاص ہو یعنی اور یہ عام الفاظ ہو یعنی جو بحث چل رہی ہے کہ سبب نزول خاص ہو اور سیغے نزول عام ہو تو عموم کا اعتبار کیا جائے گا سبب خاص کا نہیں لیکن ایک جماعت کے رائے یہ ہے کہ نہیں اعتبار کیا جائے گا سبب خاص کا لیکن یہ رائے درست نہیں اس لئے کہ قرآن کریم کے بہت سے حکام کا تعلق بہت سے واقعات سے بہت سے معاملات سے ہے لیکن وہ حکام ان سب لوگوں کے لئے ہیں جن کے حالات و معاملات اسی طرح سے ہوں لہذا یہ رائے مرجوع ہے بلکہ درست نہیں ہے تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین